بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے آپ دوستو آج آپ کے لئے ٹوماٹر سٹور کرنے کا اتنا آسان طریقہ لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ اس طریقے کو فالو کریں گے تو آپ کے ٹوماٹر بہت لمبے عرصے تک بلکل فریش اور تازے رہیں گے اور بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوں گے تو یہاں فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دو کلو کی قریب ٹوماٹر ہیں اور یہ کافی بڑے سائز کے اور اچھی قوالٹی کے ٹوماٹر ہیں یہاں میں اگر آپ کو دکھاؤں تو دیکھ سکتے ہیں اور کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ جب بھی آپ ٹوماٹروں کو سٹور کریں تو ٹوماٹر اچھی قوالٹی کی ہونے چاہیں گے اور یہ بلکل بھی جو ہیں وہ کچھے ٹوماٹر آپ نے کبھی بھی سٹور نہیں کرنے وہ خراب ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کو اچھے سے واش کر لیں گے تو ایک دوسرے برطن میں ہم نے پانی لے لیا اور اس میں ہم ٹوماٹر ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے ان کی مٹی اور ڈسٹ وغیرہ ہم نے کیا کرنی ہے یہاں پہ ساف کر لینی ہے ٹھیک ہے دو سے تین پانی کے اندر ہم ان کو واش کر لیں گے اور اچھے سے ان کو ہم نے یہاں پہ دول لینا ہے اس سے بعد ہم نے ایک ٹاول لے لینا ہے یا آپ کوئی بھی کپڑا وغیرہ لے سکتے ہیں اور یہاں بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اچھے سے ہم نے ٹاول سے ڈرائے کر لینا ہے ان کا پانی جو ہیں اچھے سے خوش کر لینا ہے اور اس سے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان کو سٹور کرنے کے لیے جسٹ آپ نے ڈریکٹ ان کو فریزر میں رکھ دینا ہے اس میں کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے اس پہ کوئی کسی قسم کی ٹرک اپلائی نہیں کرنی لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ ان کو سٹور کریں تو آپ کا فریزر آن ہونا چاہیے اس کو آپ نے زیادہ لمبے ٹائم تک بند نہیں کرنا اگر آپ اس کو بند کریں گے تو ان کے اندر بلکل پانی پانی ہو جائے گا اور یہ ٹیمارٹر آپ کے خراب ہو جائیں گے یہاں پہ میرے پاس ایک ٹیمارٹر ہے جس کو تقریباً میں نے دس منٹ پہلے فریزر سے نکال لیا تھا اور اس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں برک بلکل میلٹ ہو چکی ہے اور یہاں بلکل یہ تازہ اور فریش ٹیمارٹر میرے پاس موجود ہے اس طرح سے آپ اس کو لمبے عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوں گے دوستو اگر ویڈیو پسند آتی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ